اسلام علیکم سٹوڈنٹس کل سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے لباس کل ہم نے پڑھا ہے لباس کس مقصد کیا ہوتے اور کس مقصد کے لیے پہنا جاتے ہیں آج ہم نے لباس کی اقسام کے بارے میں پڑھنا ہے لباس کی مختلف قسمیں ہیں مثلا سوتی لباس ہوتا ہے ریشمی لباس ہوتا ہے اونی لباس خال کا لباس لیلن کا لباس وغیرہ یعنی یہ کپڑوں کی مختلف قسمیں ہیں سب سے پہلے یہ جی سوتی لباس ہم جو کپڑا بھی روز مرہ استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر مختلف ریشوں سے تیار کیا جاتا ہے کپاس کے پودے سے ہمیں روئی حاصل ہوتی ہے پھر روئی کی پونیاں بنا کر اسے چرخوں اور مشینوں کی مدد سے کات کر دھاگی میں تبدیل کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سوت کا جو کپڑا بنتا ہے اسے سوتی لباس کرتے ہیں سوتی کپڑے کی خصوصیات اور اس کا استعمال کیسے کرنا سوتی کپڑے مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں سانی سے دھویا جا سکتا ہے سوتی کپڑے میں نمی جذب کرنے اور خارج کرنے کی صلاحیت ہوتی اور گرمیوں میں سوتی لباس آرام دیتے صبر کیا جاتا ہے کپاس کا ہر دھاگہ آرام کا باعث ہے اس لئے جسم کی حرارت کو منتقل کرتا رہتا ہے اور اسے پہننے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے سوتی کپڑے میں درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی لہذا اسے آسانی سے سٹیرلائز کیا جا سکتے ہیں مختلف ریشوں کو مکس کر کے بھی کپڑا بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کار کردگی اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے نمبر دو پہ ہے جی ریشمی لباس ریشمی لباس ریشم کے کیڑوں سے حاصل شدہ ریشم سے تیار کیا جاتا ہے ریشم کا کیڑا اپنے لواب سے جو گولہ یعنی کوکون ریشم کا دھاگہ بناتا ہے اس کے تاروں سے بنتا ہے ریشم کا کیڑا شہتود کا پتہ کھا کر بڑھتا ہے اور اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے وہ اپنے اردگرد ایک تار لپیٹتا ہے جس سے کوکون کی شکل بن جاتی ہے اس کوکون پر سے ریشم کی تہیں اتار کر ریشم کو بل دے کر کپڑا تیار کیا جاتا ہے ریشمی کپڑوں کی خصوصیات اور استعمال کیا جی بہترین باریک لچکدار اور کافی مضبوط ہوتا ہے ریشم کے کپڑا اس میں کھینچنے اور سکڑنے کی خاصیت موجود ہوتی ریشم نمی کو جذب تو کر لیتا ہے مگر یہ غیر موصل حرارت ہے اس کا ریشم دھوپ اور پسینی سے کمزور پڑ جاتا ہے اگر زیادہ دھوپ میں رکھا جائے تو ریشم پیلا پڑ جاتا ہے لہٰذا اس کو جلدی اتار لینا چاہیے دھوپ سے ریشم پر رنگ کرنے سے ان کی چمک میں اضافہ اور رنگ میں گہرائی کا احساس پڑا ہوتا ہے تیسری قسم میں لباس کی اونی لباس اون بھیڑوں سے اصل کی جاتی ہے اس کے علاوہ اون بکریوں اور اس قسم کے دوسرے جانبوں کے بال بھی ریشموں کے طور پر استعمال کرتے ہیں اونی کپڑوں کے خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اس کے استعمال لباس میں پسینہ جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جسم میں موجود درجہ حرارت کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے اونی لباس وزن میں کم ہوتا ہے زیادہ دھونے سے اونی لباس میں جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے زیادہ دفعہ دھونے سے اونی لباس اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے نمبر چار پہ ہے جی چمڑے کا لباس چمڑے کا لباس برفانی علاقوں اور شدید تر سرد علاقوں پہنا جاتا ہے یہ لباس جانوں کی خالوں سے تیار کیا جاتا ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے خصوصیات کی ہیں جی چمڑے کے لیے کپڑوں کی اور اس کا استعمال اس کو پہننے سے تھنڈا کے احساس نہیں ہوتا جسم کی درجہ حرارت کو ختم ہونے دیتا بہت قیمتی لباس ہوتا ہے دھونا بھی مشکل ہوتا ہے اور کپڑوں کو صدی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ چمڑے کا ہوتا ہے نمبر پانچ پہ جی لیلن کا لباس لیلن کا ریشہ علسی کے پودے کی نرم ٹہنیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا پودا بیٹ سے لگایا جاتا ہے اور اس کی کاش نہائی گھنی کی جاتی تاکہ پودے زیادہ شاخی نہ بنائیں اس کی بنائی جو ہے ہمیشہ تانی اور بانی کی بنیاد پر ہوتی ہے اس کی خصوصیات کی ہیں جی کپڑا موٹا مضبوط اور امدہ ہوتا ہے لیشہ لمبا اور چمکدار ہوتا ہے آسانی سے پانی جزب کر لیتا ہے اور سوخ بھی جل دی جاتا ہے لیلن مضبوط اور پائیدار کپڑا اور بھیگنے سے یہ کپڑا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اس میں سپڑنے اور کھینچنے کی صلاحیت بہت کام ہوتی ہے لباس کے لیے کپڑے کے انتخاب کے اہم اصول کن مطلب باتوں کو نمد نظر رکھ کے ہمیں کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے روز مرنہ پہننے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہے کیا بچوں کی یونی فارم بنانے ہیں کیا شادی بیعہ کے لیے خریدنا ہے یا کسی مقصود تقریب کے لیے جانا ہے جیسے شادی بغیرہ ہے یا کوئی عید ہے یا کسی کی برثڈے ہے یا مطلب ہر ان باتوں کو مد نظر رکھ کر کپڑے خریدنے چاہیے نمبر ایک پہ کپڑے کی خریداری کے لیے چند نقاط کو ذہن میں رکھیں نمبر ایک پہ شخصیت کے ادبار سے کپڑے کو چناؤ کپڑے لیتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس شخصیت کے لیے کپڑا خرید رہیں لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں مدد دے اگر کسی کی شخصیت ہنس مکر شوخ ہے تو ان کے لیے شوخ رنگ مناسب رہتے ہیں اس طرح خاموش اور مطعین طبیعت کے لیے ہلکی اور سادہ ڈیزائن یعنی جو خاموش اور سنجیدہ مزاج قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے ہلکی اور سادہ ڈیزائن شخصیت کے اعتبار سے بچوں کے لیے شوخ ہونے چاہیے نوجوانوں کے لیے بھی شوخ کلر ہونے چاہیے اور جو بڑے ہیں ان کے لیے سادہ ہونے چاہیے کپڑے سپرینٹ بھی سادہ اور کپڑا بھی سادہ ہونا چاہیے یعنی سوتی ہونا چاہیے لباس کے استعمال کے دور سے کپے کا شروع لباس کے استعمال کو ذہن میں رکھتے ہو اگر کپے کی خریداری کی جائے تو فائدہ ہے یعنی کپڑا کی استقریب مثلا اگر یہ شادی کے لیے بنانا ہے تو شوق اور فینسی کپڑے خریدے جاتے ہیں اگر عام استعمال کے لیے خریدہ جائے تو پھر کپڑے کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور زیادہ شوق اور فینسی بھی نہیں ہونا چاہیے ہم گھروں میں کیونکہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے ہیں شوق اور فینسی نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریشمی اور فینسی کپڑے ہیں یہ صرف فنکشنز جیسے شادی بیا یا عید وغیرہ پہنے جا سکتے ہیں عام روٹین میں جو ہے ہم نے کچن وغیرہ میں کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم فینسی جو ڈریسیز ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے موسم کی اتبار سے کپڑے کو چناؤ لباس تیار کرتے وقت اگر اس علاقے کے موسم کو ذہن میں رکھا جائے تو جہاں یہ لباس پہننا ہوتا ہے تو اس کے چناؤں میں بہت آسانی ہوتی ہیں موسم سرما میں ایسی لباس کا انتخاب کیا جائے جس کو پہننے سے جسم گرم رہے کیونکہ جسم کی مناسبت سے باہر کا درجہ ہرارت بہت کم ہوتا ہے گرم موسم میں ہلکے پھلکے لباس کا استعمال کیا جاتے ہیں بجڑ کے اتبار سے لباس کا چناؤ لباس کسی بھی موسم کیلئے بنایا جائے کپڑے کی خریداری کرنے سے پہلے خاندان میں موجود تمام افراد کے لئے لباس کی ضرورت کا اندازہ لگایا جائے ہو سکتا ہے ہمارا بجڈ اس بات کی اجازت نہ دے کہ سب افراد کے لئے ایک وقت میں خریداری کی جائے اس لئے سب سے پہلے کام کی نوعیت کو ذہن میں رکھا جائے باہر کام کرنے والے سکول جانے والے بچوں کو زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہوگی اور پھر اس کے لئے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی یہ تو بجڈ کے مطابق کپڑوں کی خریداری کی جائے یعنی جو لوگ باہر جاتے ہیں انہیں کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہیں ان کے لئے بجڈ میں زیادہ کپڑوں کیلئے پیسے رکھی جائیں اور جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کو کپڑوں کی کم ضرورت ہوتی ہیں اس لئے ان کی کپڑے جو ہیں وہ کم خریدنے چاہیے فیشن و معاشرہ کے اعتبار سے لباس کا چناؤں ایسے کپڑے اور لباس کا چناؤں کرنا چاہیے جو ہماری تہذیب کی اکاسی کرے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف لباس استعمال کی گئے جاتے ہیں اس لئے ہمیں خریداری کرتے وقت اپنی تہذیب اور فیشن دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کپڑا لباس کی خصوصیت کے مطابق کپڑے کی خریداری میں لباس کی خصوصیت کو ذہن میں رکھنا ضروری مثلا جس طرح کا کپڑا سلوان ہو اس کے مطابق کپڑے کی خریداری کی جا سکے ہاں جی یہ تھا کہ ہمیں لباس خریدتے وقت کین چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اپنی شخصیت کے مطابق یا جس بندے کے لئے کپڑا خرید رہے ہیں اس کی شخصیت کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے بڑا ہے اس کے مطابق پھر اس کی شخصیت کے مطابق وہ شوخ ہے وہ سنجیدہ ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے پھر کس موقع پہ پہننا ہے عید پہ پہننا ہے شادی پہ پہننا ہے گھر میں عام پہننا ہے فوتگی پہ پہننا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ باتیں مد نظر رکھتے وہ کپڑے خریدنا چاہیے یہ نہ ہو کہ گھر میں رہتے ہیں تو شوخ کپے پہنے ہی آئے ہیں تو گھر میں ہم نے مختلف کام کرنے ہوتے ہیں اس لئے ہم شوخ اور فینسی کپے نہیں پہن سکتے بلکہ ہم سادہ لباس پہن سکتے اس لئے جو گھر کے لئے سلوائے جائیں وہ سادہ سلوائے جائیں موسم کے اعتبار سے ظاہری بات ہے گرم موسم ہے تو ہمیں سوتی لباس پہننا چاہیے ہلکا پھلکا اور سادہ اور اگر سردی ہے تو ہمیں انہی لباس پہننا چاہیے جس سے ہمارا جسم گرم رہے اس طرح پہاڑی لاکھوں والے لوگ ان کا موسم زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو انہیں زیادہ گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہمارے علاقوں میں پنجاب میں جو ہے وہ کام سردی پڑتی اس لئے جو ہے وہ زیادہ موٹے اور اونی کپڑے ہم استعمال نہیں کر سکتے بلکہ نارمل کپڑے جو ہوتے ہیں گرم وہ استعمال کرتے ہیں بجٹ کے اعتبار سے یعنی جتنا آپ کا بجٹ ہے جتنی آپ کی کمائی ہے جتنے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے بجٹ بنا کے کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے کپڑوں کا چنائو کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کا جو ہے جو فیملی ممبر کمانے والے وہ اگر تیس چالیس ہزار پر کماتے ہیں اور اس حساب سے بجٹ بنایں کہ آپ لوگ کے کتنے بچے ہیں یا کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کو کتنے کپڑوں کی ضرورت ہے یا باہر جو جاتے ہیں کام کرنے والے ان کو زیادہ ضرورت ہے کپڑوں کے اور جو گھر میں رہتے ہیں کام لباس کی ضرورت ہے یعنی کم کپڑوں کی ضرورت ہے وہ تھوڑے کپڑوں میں بھی گزارہ کر سکتے ہیں جو باہر جاتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ وہ کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں پھر کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے بجٹ میں جو ہے اپنے بجٹ کی حساب سے کپڑے بنانے چاہیے ہیں اور اپنے افراد کے لحاظ سے فیشن اور معاشرہ کے اعتبار سے ظاہری بات ہے جو باتیں فیشن کا حصہ ہوتی ہیں وہ پہننی چاہیے ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں جو ہے اپنا لباس پورا پہننا چاہیے شلوار کمیز یا آج کل جس طرح ٹراؤزر وغیرہ چل رہے ہیں اور ہمیں بیجا فیشن نہیں کرنے چاہیے جس طرح سلیو لیس لوگ پہن رہے ہیں جو بہت زیادہ پر کلاس ہیں یا موڈرن ہیں اور دوبٹے نہیں لیتی یہ جو ہیں فیشن میں تو ہوتی ہیں چیزیں مگر ہمارا معاشرہ ہماری اقدار ہمارا اسلام اس بات کی ہم اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے کپڑے استعمال کریں کیونکہ کپڑوں کا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہماری شخصیت کی کاسی کرتے ہیں بلکہ ہماری اقدار کی کاسی کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے اسلام کی کاسی کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام جو ہے ہمیں ایسی لباس کی اجازت دیتا ہے جس سے ہمارا جسم پورے طور پر ڈھکا ہو اور یہ جو ہے ہمیں اپنی ویلیوز ہمارے اسلام کے مطابق ہمیں کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے نہ کہ جو ہے وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اور لباس کی خصوصیات کے مطابق کو کپڑا جس طرح کا ہم نے پہننا ہے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے جس طرح کی ہماری تہذیب ہے جس طرح کا ہمارا بھارہ ہے یا بجٹ ہے ہمیں ان ساری چیزوں کو مدنظر رہ کر اپنے کپڑوں کا جو چناؤ کرنا چاہیے اور لباس خریدنا چاہیے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے لائے